شخص جو کہ وزیراعظم کی کرسی پر قابض ہے وہ بجائے اس کے آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو وہ جادو، ٹونا، جھاڑ، کونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے بائیس کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے علمی جاری کے موزز دوستوں میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھیں رسولین والوں کو السلام علیکم دوستوں مسلم لکنون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہا کہ وہ آئینی وزیراعظم ہے نامنتخب اور ملک کو جادو ٹونے سے چلا رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ مقدمات گرفتاری اور جیل جانے سے نہیں ڈرتیں ان کی زمانت منسوخ کر کے انہیں گرفتار کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ کتنا ڈرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کو کلدم دینے کے مقدمے کی سماعت کے بعد انہوں نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہیں کہا کہ نائب نے میری زمانت کی منسوخی کی درخواست تھی اس درخواست پرزار کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے میں نائب میں اپنے اس ہمدرد کو دیکھنا چاہتی ہوں درخواست دینے والوں کو 21 نہیں 22 طوبوں کی سلامی دینی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ درخواست کو پڑھ کر لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں درخواست دینے والا اتنا ذہین کون ہے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ گرفتاری سے ڈرتی ہوں نہ نائب سے مجھے گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ڈر آنے والے کسی بھول میں ہیں یاد رہے کہ پانچ اکتوبر کو مریم نواز نے صادق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریف مرہوم سابق جج ارشد ملک کی ویڈیو اور دیگر شوائد کی بنا پر ایون پیل ریفرنس کا فیصلہ قلدم قرار دینے کے لیے متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی مریم نواز نے اس موقع پر حکومت اور عسقلی قیادت کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریفی پر کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان پر تدقیب کی اور الزامات آئیت کی ہے دوستو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان آئینی وزیراعظم نہیں ہے ان کا اصول اور جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں عمران خان آئینی وزیراعظم ہے نامنتخب وہ سیلیکٹڈ ہیں عمران خان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں اور وہ نواز شریف کی منڈیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اب انہوں نے وزیراعظم عمران خان پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئین اور قانون کے تحت حکومت کے معاملات چلانے کی بجائے جادو ٹونا اور حساب کتاب سے ملک چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کے عام اداروں کے سربراہوں کی تقرونیاں جنتر منتر، توتا فال اور جادو ٹونا سے کی جاتی ہیں یہ تقرونیاں وہ نہیں بلکہ جنات کرتے ہیں انہوں نے وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا جنتر منتر اتنا ہی کامیاب ہے تو اسے عوام کی فلاح کے لئے استعمال کریں آٹا سستہ کریں، پیٹرول چینی سستی کریں صحافیوں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہو ان کا کہنا تھا کہ یہ اداروں اور جمہوریت کا مسئلہ نہیں بلکہ عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کو چند دن مزید توالت دینے کا مسئلہ ہے ملک میں سیول بالا دستی اور جمہوریت کے متعلق ایک سوال میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ آج وزیراعظم عمران خان کو آئینی حق اور ووٹ کو عزت دو یاد آ گیا آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف ایک سیاسی پہچان کے ساتھ ایک لمبی سیاسی جدوجہد کر کے آئے تھے وہ عوامی منڈیٹ کے ساتھ آئے تھے جلاوطنی اور جلے برداشت کر کے آئے تھے وہ اپنی حکومتوں کی قربانی دے کر آئے تھے عمران خان کی سیاسی پہچان اور سیاسی تشخیص کیا ہے ان کی سیاسی پہچان منتخب وزیراعظم اور منتخب حکومت کے خلاف سادش کرنا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینا منتخب حکومت کے منڈیٹ کو چھیننا ہے انہوں نے مزید تنقید کرتے ہیں کہا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی دور حکومت میں بدترین نلائکی بد انتظامی اور کرپشن کے بعد وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہیں کہا کہ آپ کو تاریخی بد انتظامی کرپشن اور نلائکی کا جواب دینا پڑے گا آپ کو ملک کو بلند ترین کرزے کے بوجھ تلے لانے کا جواب دینا ہوگا آپ اگر بدترین کارکردگی کو چھپانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا اگر عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو کیا مسلم لیگ ان کا ساتھ دے گی کہ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خود غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے 6 اکتوبر کو ہونے والی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمید پر تنقید کی تھی اور الزامات آئیت کیے تھے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ جنرل فیض حمید نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی ایسا بنچ نہ بنے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو زمانت دے کیونکہ اگر زمانت دے دی اور انتخابات سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف بہار آگئے تو میری تو دو سال کی محنت خراب ہو جائے گی مریم نواز شریف نے لیفٹرین جنرل فیض حمید پر تنقید کرتے ہو کہا کہ یہ درست ہے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے ادارے کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپتا ہے تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافے کا باعث بنتا ہے واضح رہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیل ریفرنس میں میاں نواز شریف کو دس سال مریم نواز کو سات سال جبکہ کیٹن ڈیٹائیٹ محمد صفتر کو ایک سال قید اور جنمانے کی سزا سنائی کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان کی درخواست پر ان سزاؤں کو موطل کر رکھا ہے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے دائر کی گئی متفرق درخواست میں موقف استیار کیا کہ احتساب عدالت نے 6 جلائی 2017 کو ایون فیل ریفرنس میں سزا سنائی جو پاکستان کی تاریخ میں سیاسی انجنرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی کلاسک مثال ہے درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاکت عزیز صدیقی کے بار سے خطاب کا بھی حوالہ دیا گیا درخواست میں کہا گیا کہ فاظل سابق جج نے کہا کہ چیف جسٹس کو اپروچ کیا گیا کہ ہمیں الیکشن تک نواز شریف اور ان کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا چیف جسٹس نے آئی ایس آئی والوں کو کہا کہ جس بینٹ سے آپ مطمئن ہیں وہ بینٹ سے بنا دیتے ہیں یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شاکت عزیز صدیقی نے 21 جلائی کو راول پنڈی ڈسٹرک بار اسوسییشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الزام آئیت کیا تھا کہ پاکستان کی مرکزی خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس عدالتی عمور میں مداخلت کر رہی ہے مریم نواز کا موقف ہے کہ جسٹس شاکت صدیقی نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے 29 جون 2018 کو ملاقات کی مریم نواز کے مطابق جسٹس شاکت صدیقی کے اس بیان سے عدالتی فیصلے کے غیر جاندرانہ ہونے پر شکوک و شباحت پیدا ہوئے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ ان پر نواز شریف کو سزا سنانے کے لیے بے حد دباؤ تھا مریم نواز نے درخواست میں مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں تفتیش اور استغاثہ کی نگرانی کی سپریم کورٹ نے ایک طرح سے اس کیس میں پورا عمل ہی کنٹرول کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا کسی کیس میں نہیں کیا گیا درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کا آئین میں کردار نہ تفتیشکار کا ہے نہ ہی پروسیکیوٹر کا اور اساسوں کے الزام میں تین الگ ریفرنس دائر کرنا بھی قانون کی خلاف پر دیکھی مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ نیف کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ شفاف طور پر کاروائی کرے ٹرائل کی ساری کاروائی اور ریفرنس فائل کرنے کے احکامات بھی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں لہٰذا عدالت قانون کی ان سنگین خلاف پرزیوں کا نوٹس لے اور انہیں تمام الزامات سے بری اور سزا قلطم قرار دے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کا مریم نواز کے بیان کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیاب دکھئے گا اللہ حافظ